اس ملک میں اس وقت جو بھی کرائیسز ہے اس کرائیسز کو اور سینٹلائز وی آف منیجمنٹ کے تحت یعنی کہ وزیر آزم کی کوئی فیڈل گورنمنٹ کی کوئی ٹیم یا پرونچل لیول کی ٹیم وہ نہیں ڈیل کر سکتی اس لئے کہ یہ تو تمام انسانوں تک میسج پہنچانا ہے تمام انسانوں تک پریکوشنز پہنچانی ہیں اور تمام انسانوں کو یہ بماری لگ سکتی ہے تو اس کا جو مینگ ریکیوٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اس صورتحال میں جو ملک میں موجودہ بلدیاتی نظام ہے جو لوگ موجود ہیں ایک ایٹی فور تاؤزن کی آلڈی ٹیم موجود ہے جس میں کانسلرز ہیں جس میں یونین کانسلز کے ممبر ہیں جس میں خواتین ہیں جس میں کسان ہیں مزدور ہیں ورکنگ کلاس ہے یہ آلڈی ایک ٹیم موجود ہے جو کس وقت ملک میں فارغ بیٹی ہوئی ہے اور ان کا تعلق ہر گلی ہر مولے ہر گاؤں ہر دیہا سے ہے میری عمران خان صاحب وزیر آزم پاکستان صاحب سے یہ اپیل ہے کہ اس کرائیسس کے موقع پہ یہ وارڈ ٹائم ہے یہاں پر ایکسپشنل قسم کے ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہے آؤٹ آف باکس سولوشن کی ضرورت ہے میری ریکویس یہ ہے کہ اسی وقت فوراں سے پیشتر جو ہے وہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کی ایک میٹنگ بلائیں جس میں آرمی چیف بھی بیٹھتے ہیں اور دوسرے ادارے کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں حکومت کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں اس میں تمام صوبوں کے چیف منسٹرز کو بلائے جائے اور تمام بلدیاتی اداروں کو بلدیاتی جو الیکٹڈ لوگ ہیں کانسلر سے لے کر اوپر چیئرمن تک سب کو ایکٹیویٹ کیا جائے ایک نئی قانون سازی ایک دن میں کی جائے کوئی آرڈننس پاس کیا جائے کوئی بھی لیگل طریقہ ایسا نکالا جائے اس وار ٹائم میں جہاں پر ان لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے ذریعے استعمال ہو رہے ہوں گراسوڑ ڈیول پہ ان کے ذریعے نیچے سے فیڈبیک آ رہی ہوں ان کے ذریعے لوگوں کو احتیاطی تدابیر بتائی جارہی ہوں اور ان کے ذریعے لوگوں کو تمام چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوں گی اس لیے کہ صرف علاج ان وائرس زدہ لوگوں کا ہی امپورٹنٹ یہ بات نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو لوگ ڈاؤن ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو اب سے چند دنوں کے بعد فوٹ کرائسس شروع ہو جائے گا اب سے چند دنوں کے بعد لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے غریبوں کے پاس ان کو کھانا کون دے گا ان کے بچے بھوک میں جب بلبلہ رہے ہوں گے فیکٹرییاں بن ہو رہی ہیں لوگ نکالے جا رہے ہیں یہ وہ سب چیزیں ایک تو یہ کرائسس یہ بیماری اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو ایکانومی کرائسس شروع ہونے والا ہے جو ایک فوٹ کرائسس شروع ہونے والا ہے اس کو کوئی بھی سینٹلائز وی آف مینجمنٹ کے رہد کوئی بھی صوبائی حکومت کوئی بھی وفاقی حکومت نہیں ڈیل کر سکتی ہر گلی میں ہمیں لوگ چاہیے دیکھئے میں بینگ این پولیٹیشن میرے تو یہاں پر مخالفین ہیں لوکل گورنمنٹ میں یعنی کہ ایم کیم ہے جو کہ میری بترین مخالف ہے میں پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی کراچی حضر آباد میں یہ اختیارات دے دیے جائیں میں اس وقت سیاست بالکل نہیں کر رہا نہ کرنا چاہتا ہوں میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں ہر جگہ یہ کام کر دینا چاہیے لاہور میں جو ڈس فنکشنل ہوئی ہیں لوکل بارڈیز اور خیبر پختوں خواہ میں ان کو فورن ایکٹیویٹ کر کے ان کو گراؤنڈ پتارا جائے اور ان کو صوبائی حکومتوں کے اداروں سے جوڑا جائے اور ان کے ذریعے نیچے ریلیف پیکیج اور تمام یہ اویرنس کی کیمپینج جو چلائی جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے اتنے بڑے کرائسس سے نپنٹے کے لیے